آپ کو کنفیوز کرتے پساتے ہیں صرف یہ لفظ کو کہ ہادا من فضل ربی وہ جو غوث نے دوبتی کشتی اٹھائی تو ہادا من فضل ربی کیوں پریشان ہوتے ہو تو لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اولیاء کی صفت کرتے ہو خدا کو بھول جاتے ہو تو یہ لفظ ہو کہ یہ تو فضل اللہ ہے یہ تو کرم ہے اللہ کا صرف الفاظ یہ کو بس مسئلہ حل ہو گیا تو غوث العظم نے جب کشتی اٹھائی یا بندوں کو زندہ کیا تو اصل میں کرامت غوث کی تھی طاقت محمد رسول اللہ کی تھی نعرہِ تغییر نعرہِ رسال نعرہِ رسال نعرہِ غوثیہ یہ ہے فارمولا یہ ہے طریقت اور ہم جو کہتے ہیں یہ انداز ہے ہمیشہ اور پھر قرآن مجید میں سورہ ساتھ حَذَا عَتَعُنَا فَمْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ اسلامان علیہ السلام یہ ہماری عطا ہے ہم نے آپ کو عطا کر دیا اب جب ہم نے عطا کر دیا تو آپ چاہو تقسیم کرو آپ چاہو تو روکے رکھو بغیرِ حِسَاب دونوں صورتوں میں حِسَاب کتاب نہیں ہے حالانکہ قرآن مجید کچھ اور کہتا ہے قیامت کے دن ذرے ذرے کا حِسَاب ہوگا سلامان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے حِسَاب نہیں ہوگا اس پہ خور کریں حضرت صاحب کی نگاہِ کرم رہے میرے لئے مشکل ہے کہ میں ان کے سامنے خطاب کرو ہم تو پڑھ کے خطاب کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں مشکل یہ ہے میں بہت کنفیوز ہو جاتا ہوں ہم مطالعہ کرتے ہیں یہ مشاہدہ کرتے ہیں ہم سطرے پڑھتے ہیں قال تک پہن جاتے ہیں یہ لوگ حال تک پہن جاتے ہیں ہم اب ابتداء میں ہوتے ہیں یہ انتہاب ہو بڑا مشکل ہے یہ تو اچھے اچھے خطیب ہے یہاں پر یہ امتحام ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہماری عطا ہے مرضی اب تمہاری ہے حالانکہ حدیث شریف میں کوئی پتہ اللہ کی مرضی کے بغیر قرآن کیا کہتا ہے جب ہماری عطا ہے تو اس عطا کو آپ اپنے ساتھ روکے رکھو یا تقسیم کرو پتہ چلا جب عطا ہو جائے جب کرم ہو جائے جب فضل ہو جائے جب عنایت ہو جائے جب اللہ کی طرف سے دین ہو جائے تو اب محبوب بندے کا اختیار دے یا نہ دے اختیار دینے والا اللہ ہے اب عطا ہوگی اب ہر دفعہ کنفیوزن نہیں پیدا کرنا کہ اصل میں تو کرنے والا اللہ ہے بھئی جب اللہ نے کہا عطا ہماری ہے ہم تو کہتے ہیں مرشد ہمارا وجود مرشد انا عطا اللہ ہمارے مرشد کا وجود رحمت اللہ ہمارے مرشد کا وجود نعمت اللہ ہمارے مرشد کا وجود عطا اللہ ہمارے مرشد کا وجود فقد اللہ ہرام ہمارے مرشد کا وجود کرم اللہ تو پھر جگڑا کیا رہ گیا ہم تو گرم کہتے ہیں آپ مفت میں خانہ خانہ پریشان ہوتے ہیں اتنے پریشان ہوتے ہیں کیوں کیا وجہ ہے مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے ابھی جو آپ نے کہا تھا پکارو شاہ جیلا کو پکارو وجہ یہ ہے کہ آسمان کی طرف روح طیب اور روح خبی سفر کر حدیث شریف ارواح صاف ارواح اور ناساف ارواح سفر کرتی ہیں آسمان کی طرف تو جو روح سقیم ہے ویمار روح وہ روح سلیم سے مدد مانگتی ہے تو اس وجہ سے مریدوں کی ارواح کمزور ہے جب سفر کرتی ہے وہاں پر غوث کی روح سامنے آتی ہے یا حفظ عظم دستگی مولی صاحب اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنے حضرت خاجہ نے تنے تنہا مسلمان کیے تاریخ بتا رہا ہوں تاریخ ہے خیر انہی بات نہیں ہم جذباتی بات نہیں کر رہے خیفیاتی بات نہیں کر رہے ہاں ہماری بات جذبات سے خالی نہیں ہے کیونکہ جذبات ہمارے لیے سپارک ہے وہ ہمیں اگے لے جاتی ہے تو اس وجہ سے تو پتہ چلا کہ ہم نے تو ہزاروں کتابیں دیکھی کہ امانت کی فضیلت صداقت کی فضیلت کتابیں ہیں دکانیں پٹی پڑی ہیں مگر ہمیں دیانتدار بہت کم نظر آتے ہیں امانتدار بہت کم نظر آتے ہیں ادارے بند رہے ہیں انسٹیٹوشنز بند رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ اشخاص سطروں سے نہیں بنتے نظروں سے بنتے ہیں کتابوں سے نہیں بنتے نگاہوں سے بنتے ہیں تاریخی میں نے بانے باتا ہے حضور غصر عظم بستگیر رضی اللہ تشریف لار خوبصورت جبا پہنا ہے چور نے ہاتھ رکھا کے لے جاؤں جاؤں آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا جی انہیں کہا حضور بس غصر عظم نے آسمان کی طرف دیکھا یا اللہ میرا دامن کیامت تک ان کے ہاتھ سے نہ چھوٹے پکا مرید ہو گیا کسی مولی صاحب کے جبے پہ ہاتھ رکھتے تو انہوں نے اپنا حشر دیکھ لے تھے وہ کہتے ہیں شریعت کے مطابق ہاتھ کٹ دوں مولانا صاحب کائنات میں صرف شریعت نہیں چل رہی یا رحمت بھی چل رہی ہے یا احسان بھی چل رہا ہے عدل نہیں چل رہا فضل بھی چل رہا ہے صرف قانون نہیں چل رہا میربانی بھی چل رہی ہے ورنہ اگر سارا حدل ہو جائے حدل ہو جائے تو پھر کوئی انسان زندہ نہ رہے چور آیا گھر میں گسا کچھ نہ پایا خوصل عظم کے گھر میں آیا کچھ نہ پایا باہر جانے لگا مرید سے کہا چور کو پکڑو ہمارے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہے شہزادہ اے غصن پڑا شہزادہ اے غصن پڑا شہزادہ اے غصن پڑا شریعت کے مطابق چور پہ قانون نافذ ہوگا لا انفورسمنٹ ہوگی ان کا چور کو پکڑا جائے مگر حضور علیہ السلام کی شریعت کے تو بہت سارے کوشے ہیں وہ تو رحمت للعالمین ہے تو غصن عظم کا وجود سرع پا رہت ہے اور آ رہا ہوں مختصرا اس دور میں غصن عظم کی مکمل تصویر پھیر سیدنا طاہر رحمت للعالمین ہے پہلی ملاقات میں پتا چل جاتا کہ صاحبِ ذر نہیں طالبِ طالبِ ذر نہیں صاحبِ نظر ہے کیا بھیکرِ صداقت پہکرِ دیانت اطلاع بھی جی آو آپ کی خدمت کرتے ہیں آپ تشریف لائیں جواب بھی جا آپ آئے ہمارے پاس سب کچھ جائے یہ کرامت ہے ہم ہوتے تو دس مرتبہ دعوت نامہ دیکھ لیتے ہیں پتنی صبح ہے ایتیاتاً پہلے بہت پہلے جلے جب یہ اصل کرامت استقامت جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو قائم رہو حسین کے انکار کی تر ہو استقامت جب لے استقامت یہ ہے دانوار ڈول نہ ہو سندے بھی چھی جاتی ہے وہ تو خیر ہے ایک سٹیج میں ایک بات مگر ہماری مرشدوں کے ہمیشہ ایک بات بہت مختصر کرو ایک ایک وہی مسئلہ ہے ہزار سال ہو گئے ہمارے پیر خانے نے کبھی رائے نہیں بدلی دین کے بارے میں ذاتی حوالے سے نرم ہے سمائلنگ فیسز ہیں مسکراتے چہرے ہیں مگر دین کے بارے میں ایک استقامت ہی تو کرامت فوق الکرامت ہی تو کرامت بادوشاہ آیا دروازہ کٹ کٹ آیا یا اطلاع بیجی خادم کو پاہ ان سے کہو کہ ٹیم لے کو آیا کریں ٹیم لے کر آیا کریں بغیر وقت لینے کہ نہ مجھے کل اپنی بزرگوں نے بتایا تپرسو میں نے حضرت سے عرص کی کہ پچاس سال پہلے ہم آئے کراچی کوئٹہ سے بابا کا دربار ڈوننے کے لئے اس وقت ایکسس اتنی آسان نہیں راستے میں کوئی بندہ ملا کہ کوئٹہ والا پیر ڈونڈ رہے ہو ہم نے کہا جی آنے کہتے ہیں وہ ہے گھر وہ ہے جب ہم بابا کے پاس دربار شریف آئے تو بابا نے فرمایا جی کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ہم نے عرص کی حضرت صاحب تکلیف تو ہوئی دونڈ رہے تھے ہم نے عرص کی لوگوں نے کہا کوئٹہ والا پیر ڈونڈ رہے تو حضرت نے کیا فرمایا جواب سنیں بابا میں تو بغداد کا پیر ہے نعرہ پیر نعرہ رسال نعرہ غوثیہ اس وجہ سے پیری کا شوق بہت زیادہ ہو گئے لوگ کرتے ہیں لوگ خلافت کا شوق کرتے ہیں پیری کے لیے صاف روح چاہیے روح تاکتور ہو تو پھر ارشاد کی بوجھ اٹھا سکتا ہے وہ روح ہم کہاں سے لائے لوگ پتہ نہیں کیوں ہماری عرض نہیں سمجھتے اس گرانے کی عرواح تاکتور ہے پاکی ظاہر ہے حضرت صاحب کے فرزندان ہمارے شہزادہ سید محمد زیاددین مدزل العالی آپ کی یہ خواہش ہے کہ گرگر کرامتیں انفرادی طور پر بیان کرنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے خواہ غوث کی کرامتوں کو سمیٹ لو خوشبو کی طرح ان کو انسٹیوشنلائز کرو ان کو ارگینائز کرو اس خوشبو کو بانٹ ہو یہ کوئی کرامت نہیں کہ آپ گھر بیٹھ جائے کرامت بیان کریں سبحان اللہ میرے مرشد کا مجھ پہ بڑا کرم ہے آج کے دور کا تقاضہ ہے کہ غوث کی کرامات کے ساتھ غوث العظم کی تعلیمات کو گر گر گلی گلی عام کیا جائے آج لوگوں کو اسمی خوشبو نہیں مل رہی لوگ یہاں یہاں جا رہے رائے راست پہ نہیں آ رہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ ہمارا گرانہ کاملوں کا گرانہ ہے ہمارے مرشدوں کا گرانہ یہ کامل مرشدوں کا گرانہ ہے آلہ حضرت نے فرمایا بدل یا فرد جو کامل ہے یا غوث تیرے دربار سے مستق مل ہے یا غوث جس کو بھی کتبیت نے لی جس کو بھی غوثیت مل جس کو بھی مقام ولاد مقام ملا جس کو بھی کتبیت کبرا ملی یہ ساری چیزیں غوث العظم دستگی کے دربار سے ملی ختم غوث کیا کے لیے دعوت گزار محترم غلام بھائی سے تشریف لائیں اور ختم غوث شیف پیش کریں بسم اللہ وحبار وحبار السلام وحبار يا سیاد سور اللہ وعلا وعلا بسم اللہ وحبار وحبار اللہ وحبار سر 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 محمد اللہ حلی علیہ وسیدہ محمد موسیقی بسم اللہ الرحیم رحیم 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 یا شافی امبر شافی امبر شافی امبر شافی امبر شافی امبر شافی انداد کن انداد کن حضر جو کم آجاد کن در دیلو دنیا شاد کن یا سیاد اندر سکی انداد کن انداد کن حضر جو کم آجاد کن در دیلو دنیا شاد کن یا سیاد اندر سکی انداد کن انداد کن حضر جو کم آجاد کن در دیلو دنیا شاد کن یا سیاد اندر سکی انداد کن انداد کن حضر جو کم آجاد کن در دیلو دنیا شاد کن یا سیاد اندر سکی انداد کن انداد کن حضر جو کم آجاد کن در دیلو دنیا شاد کن یا سیاد اندر سکی اندار سکی باقی شاہی دلانی باقی شاہی دلانی استگھر اللہ استگھری اللہ 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 اللہ